دینی بیانات، شرعی مسائل، اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بات کریں گے ایک مسئلہ کے متعلق جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ زیر ناف جو بال ہیں پیراویٹ پارٹ جو ہیں یہ کب تک کتنی مدد تک جو ہیں کاٹنے چاہیے چالیس دن تک اگر کوئی نہیں کاٹتا تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے غسل نہیں ہوتا اور نماز نہیں ہوتی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے ذرا اس پر جو ہیں بات کرتے ہیں دیکھیں جی سب سے افضل بات تو یہ ہے کہ آٹھ دن کے اندر جو ہیں زیر ناف بال کاٹنے چاہیے افضل یہ آیا ہے وگرنا پندرہ دن میں وگرنا چالیس دن کے اندر اندر جو ہیں وہ کاٹنے چاہیے صفائی پاکیزگی جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے اس لیے یہ جو غیر ضروری بال ہیں یا بغل کے جو بال ہیں یا موچھوں کے جو بال ہیں یا ناخن وغیرہ تو یہ فطری سارے عامال ہیں کہ ان کو چالیس دن کے اندر اندر کاٹنا چاہیے جیسے میں نے کہا کہ افضل جو ہیں وہ آٹھ دن کے اندر جمعے کے دن کرے یہ کام اور وگرنا پندرہ دن میں یا چالیس دن کے اندر اندر کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس سے غسل ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے نماز بھی ادا ہو جائے گی مگر یہ مکرو تحریمی ہے یہ انسان گناہگار ہوگا اور اس کے نمازوں کے اندر عبادات کے اندر کم ہی آئے گی یعنی ثواب کم ہو جائے گا اس لیے علماء کرام یا اتقیہ سلحہ اور امت کے اصلاف اور نیکوکار انسان متقی جتنے گزرے ہیں وہ ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں انسان مکمل طور پر جو ہے اپنی صفائی جسم کی رکھے کپڑوں کی صفائی رکھے اور اس سے جو ہے پھر اپنے اعمال کے اندر بھی تاثیر اور قوت پیدا ہوتی ہے اللہ سے تو عمل کرنے کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے موسیقی موسیقی